تو کیونکہ اب عید کی آمد ہے اور اب انتظار ہے لوگوں سے نوجوانوں کو بچوں کو مہلاؤں کو ان بزاروں کو دیکھنے کا خاص طور سے اس جامعہ مسجد علاقے کے اس مٹیا محل چتھلی قبر اور جامعہ مسجد پر جہاں آپ کو لیے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اس طرح کی یہاں اس رات میں روشنی بکھری ہوئی ہے کیسی رونک ہے کیسی خریدارہی ہو رہی ہے آئیے میرے ساتھ چلیے ایک مرتبہ اور دکھاتا ہوں آپ کو پورا بازار جہاں سے آپ لوگ لوگوں کو خریدتے ہوئے کھاتے ہوئے اور موج مستی کرتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ اب رمضان کی رخصتی ہے اور عید کی آمد ہے اس کو لے کر کیا تیاریاں ہیں یہ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہندوستان لائیو پر سیڈی تصویر جامہ مسجد کے گیٹ نمبر ایک کے سامنے پرم پراغت طور سے صدیوں سے جب سے جامہ مسجد بنی ہے اس کے سامنے کا جو یہ بازار ہے وہ اسی طرح ہر سال سچتا ہے اسی طرح سے ہر سال خوبصورتی بکھیرتا ہے لوگ دنیا بھر کے نجانے کہاں کہاں سے یہاں آتے ہیں یہاں کے پکوان یہاں کا کھانا پینہ یہاں سے خریداری جو لوگوں کی ہوتی ہے اس کا ہر سال انتظار رہتا ہے لوگوں کو تو مٹیا محل پر شروعات کرتے ہیں چلنے کی اور سب سے پہلے یہ دعوت دربار آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بات پھر جوار ہوتل کریم ہوتل ایسے ہی ایٹنگ آؤٹلٹ اور خوبصورت یہ منزل یہ دکانے یہ ریسٹورانٹ کھین کھجلا پھینی دودھ شاہی ٹکڑا اور سب کچھ تو جامہ مسجد آپ لوگ آ جائے ہوئی ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا مارک کیا پسند ہے ہاں کا آشہ کیا مرین کھانات نام ہے مرا با کینہ آپ کیا پیپر کرتے ہیں کیا نام مجید کے بارے میں بتائیں ہم کو یہاں گا شاہی ٹکڑا بہت اچھا لگا ہاں محببت کا شربت بھی نے ہاں بہت چکہ لگا محببت کا شربت بھی ہم نے ترائیا وہ بہت اچھا لگا اپر حضورت کے چکے آؤٹلنے کی. leur ایک خیلی لیا محبت کا شربت ہے سننا ٹلکل دائیا گی محبت کا شربت ہے محبت کا شربت ہے محبت ہے ہوں گئی ہمیں محبت ہو گئی ہم نے محبت کر نہیں آئے تھے میاں پر تو محبت ہوئی محبت کا شربت کی گئر ہم روز آئیں گے ہم مولدی دیلی آتے ہیں یہاں پہ ایک خیلی دیلی بڑھائے ہیں مستشلو بڑھائے ہیں تو ہماری ساری ڈیلی وئی ہوتی ہے ماشاءاللہ ہاں سے سہلے کر کے ہم یہاں پر آجاتے ہیں اس کا نیم؟ اکرا اکرا آپ کا؟ انشاء جامعہ مسجد پر رمضان کا موقع اور اید کی آمد آئس کریم؟ جزاکاللہ بہت اچھی کونسا فلیور آپ کو اس میں سب سے اچھا لگ رہا ہے؟ وانیلا فلیور جامعہ مسجد تو کچھ اور چیز آپ کو لگتا ہے کہ کھانے کے لائے کے جو لوگوں کو آپ کہیں کہ لوگ آئیں یہاں یا کباب کیسے والے؟ آپ مسجد پر روپہ youtuber کھانے کے لائے؟ چیز روپہ کہار؟ یا کچھ تو کورما بیانے کے لائے کھانے کے لائے Hyper وہاں ہے ایتی کاری پ Personally کہیں نی false محبت پہ آئے اور اکیابان سو روپے میں یہ ایک منٹ پہ ایک پورا جگ پی کر کے دکھائے ایک منٹ پہ ٹائم ہے کیسے لگ رہا ہے آپ کو it's really good it's really good is it your first experience yes it's my first experience what would you say about jama masjid area everyone should come visit this place at least once in their life once in their life yeah it's really vibrant would you love to come once again i would really love to how is the taste it's really yummy بہت لوگ ایسے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا ہر کمیونٹی کے لوگ جامہ مسجد کے یہیں آکر کے جو رنگ بکھرتے ہیں ہندو مسلم سے کھسائی صاحب آتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ہرشتہ ہرشتہ کہاں سے آئی ہے دلی سے ہی آئیو لوڈیوڑ سے جامہ مسجد پہ ہی کیوں آتی ہے اور کیا خاص ہے یہاں کا یہاں کا crowd اچھا لگتا ہے کھانا بہت اچھا ہے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ ہی بہت زیادہ اچھا ہے کھانا کیا کیا کھانے میں میرا تو فیوریٹ محمد حسین کا چکن پرائے لیکن آپ کو ملا آج یہ نہیں نہیں ملا پہلی کھانے جب تک میں آئی کیا کیا کھایا اور کیا کیا کھانے آتی ہیں جامہ مسجد پر what's your name my name is بھابنا بھابنا کہاں سے آئی ہے میں روہینی روہینی سے کیا کچھ پسند نہیں یہاں آکر کھانا بریانی یہاں کی یہاں آسلم کا چکن کیا سب سے اچھا لگا ہے یہاں پر آسلم کا بٹر چکن آسلم کا بٹر چکن اور اس کے علاوہ کچھ ہوا اس کے بعد کھاتی نہیں میں کچھ کورما بریانی وغیرہ کھاتی ہیں یہاں کے نائی اسے بٹر چکن کیا نام ہے آپ کا ساکشی چلیے دو الڈوار بھی چلیں ایک بار اور دیکھتے ہیں یہاں بھی کیا کچھ ہے سب سے پہلے انٹیشز میں بتائیے کیا کیا جلدی جلدی مٹن کورما مٹن نیہاری چکن کورما اور اب اس کے ساتھ میں کھانے کے لئے روٹی تو چاہیے ہی نا اب زرہ اس تندور پہ بھی چلیں مٹن کورما حلیفہ چکن کورنر کی بات آپ جوار ہوتل گلدہ کیا کیا ہے یہ ناری ہے سر اس کو مٹن ناری کہتے ہیں شاہی گورما یہ مٹن گورما سر چکن بریانی بنایا ہے کریم نے اور کیا کچھ لوگوں نے کھایا ہے کیا چیز سب سے زیادہ پرسند کرتے ہیں تو آج آپ کریم ہوتل میں آئیے آج دکھاتے ہیں آپ کو یہاں کی پکوان اور ایک لمبا دور گزر چکا 1913 میں جب حاجی کریمودین نے کریم ہوتل کی شروعات کی تھی تب یہ نہیں پتا تھا سال 2023 جب آتے آتے کریم پوری دنیا میں کچھ اس طرح سے مشہور ہو جائے گا کہ وہ کریم ہی کریم ہو جائے گا یہ کرم ہے اس کا کہ کریم ہے یہ کیا نام ہے آپ کا جی محمد فازل کیا کیا ہے آج کھانے میں اگر پوچھو سیری ڈیمیشٹ ہم تو ناریا پائے ہوتے ہیں پورما اشٹو بھیجا کلیجے گوردہ چکن گری سب کچھ ہوتا ہے یہ ہماریا پائے ہیں جائے یہ مٹن ناری ہے ادھر بھی کریم ادھر بھی کریم ادھر بھی کریم اور اس طرف بھی کریم سب سے زیادہ جو ان کا مٹن برہ چکن برہ اس کے علاوہ برین کری نہاری کورما اسٹو یہ تمام چیزیں لوگ بہت دور دور سے کھانے آتے ہیں رمضان میں جو سب سے زیادہ خاص چیز چلتی ہے اور سہری کی جو جان کہلائی جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد میں وہ خجلا پھینی سیوہیاں شیر کورما یہ تمام چیزیں گھروں میں بنتی ہیں یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں کچھ ملتی ہے ٹریڈیشنل ہے نسیم فش اور چکن پوائنٹ پہ بھی آج میں ہوں پانچ سور پہ پھل چکن ہے ہمارا ہاف چکن دو سو ساٹھ گا ہے ریڈ بڑھ گیا جی ریڈ بڑھ گیا نائی ماری بڑھ آئی ہے کولیٹی بڑھ آئی ہے کونٹیٹی بڑھ آئی ہے اور حاجی ندیم شاہی شیرمال شاہی نان کتائی اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں آپ نے اتر پردیش کے میرٹ کا نام سب سے زیادہ آتا ہے اس طریقے کے شیرمال میں یا پھر نان کتائی میں کیا چیز کتنے روپے کلو بھائی جان اس میں بیسیکلی جو سٹارٹنگ ہے وہ ہماری 35 سے سٹارٹنگ ہے اور 4500 روپے تک کی ہے اچھا کون کون سے ہیں یہ نان بتا دیجے مجھے اس میں نان کھڑا ہی ہماری 240 روپے کلو ہے سکلین والی اس کے بعد جو ہے 300 روپے کلو ہے اور جو دیجے کہ departe یہ پر نارچ روپے ہی ڈیاں لیکنrition 60% اور یہ پسٹے تریسے dessi کی 100% 10% بھائی اس کے بعد جائے یہ کیا سکتا ہے ہیلال اور بھائی ہیں دونوں نہاری کچھ خاص موسیقی 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 موسیقا موسیقی اور یہاں پر ہے ہلال کی نہاری بلال کی نہاری اس سے پہلے آپ نے دیکھا نہیں ان کے بھائی کی یہ اندر ہلال کی نہاری لیکن کیسے بھول جاؤں ایک بزردوار کو جو گلی کا بلکل ایک ایسے موقع اور مورچے پر بیٹھے ہیں ایک زمانے سے لوگوں کو بہترین کافی اور سردیوں میں خاص طور سے بٹر کافی چائے یہاں سے پلا کر خدمت کر رہے ہیں ابھی چاہتے ہیں ابھی نہاری ہے یہ نہاری ہے مطن بیجا نلی اور وہ پایا کیا نام ہے آپ کا میرا نام نوشاد علی ہے نوشاد علی نوشاد بھائی کہہ سے ہے میں امروہ سے کیا چیز پسند ہے جامہ مسجد کی سب سے زیادہ پرانی دلی میں جامہ مسجد پہ جو رمضان کے مہینے میں رونک ہوتی ہے وہ بہت بہترین ہوتی ہے تالہ قسم کی رونک رہتی ہے جو دیکھ کر دلکوس ہو جاتا ہے ہلال بھائی کی نہاری ہمیں بہت زیادہ پسند ہے میں اکثر یہاں پر نہاری کھانے کے لیے آتا ہوں تو آپ جامہ مسجد پر جب آئے اتنا کچھ کھا لیا پی لیا اصل چیز تو بھولی گئے بچوں کے کپڑے خاص طور سے اور کچھ اپنے بھی کرتا پہ جانا عید کا ٹائم ہے اور عید کی نماز پڑھنی ہے تو ظاہر ہے پھر کرتا وغیرہ لینا ہی ہے تو پرنس میجیسٹک پر چلیے تو آپ کو مراد آباد کی بریانی اور دلیم ہاؤز میں دلیم بھی کلواتے ہیں یہ دیکھئے ذرا خاص اتنا بڑا ایک یہ خونٹا ہے پورا پراد اس میں بولنیس میڈ ہے اور لکوری مرچ جو کہ بارہ سو روپے کلو کی ہے پھیل امیج اس میں اس میں یہ تیار ہوا ہے پیور سرسو کا تیل لگایا گیا اس میں جو گئے ہوں گائٹ ہے اور کچھ ڈالے ہیں تو کیا ریٹ ہے کس طرح سرف کرتے ہیں یہ سو روپے کی پلیٹ ہے ساتھ یہ سماریس کی تلی یہ گرم مسالہ یہ براؤن پیاس یہ سارا نوزاں اور اینڈر لیٹ آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے بہت بڑیا چل رہی ہے کیا کیا لیا ایت کی ہم نے ٹوٹلی سب تیاری کر لی ہے اب ہم دھومنا ہے تو جامت ایت کیا کیا خرید ہے ایت کے لیے سینڈل خریدیا چوڑیا خریدیا کیا پڑے خرید لیا تو زمزم پرفیومز جو میں نے آپ کو پچھلے سال جعفر آباد میں ان کا ایک آؤٹلیٹ کھولا تھا وہ دکھایا تھا لیکن اگر دیکھیں تو سب سے پرانا جو ہے وہ نظام ادین کا ان کا جو آؤٹلیٹ ہے جو شروب ان کا بنا ہوا ہے زمزم پرفیومز کا وہ ہے اگر دیکھیں تو سب سے پرانا جو ہے جنڈلمن اور فانٹاسٹک رائیڈر اوڈ انٹین یہ تھا آلٹی میٹ کے نام سے آیا گا انڈین مارگر کے ٹوپ برینڈ پرپیوم کا مکس برینڈ ہے ہر بار ایک نیا ٹون پیل ہوگا یہ ہمارے ہاں چھہ سو رووے گا ایک تولہ ملتا ہے اور آدھا تولہ تین سو رووے گا یہ سائی جیزیابیلے بلیں تو مہیناؤں کے لیے لیڈیز کے لیے یہ سفینا اور جنڈز کے لیے تھوڑا تیز سوڈنگ والا یہ آئی ڈو فران بھائی ہمارے ہیں چکن ڈککہ ہوتا ہے ملائی ڈککہ ہوتا ہے افغانی چکن ہوتا ہے روستیڈ ہوتا ہے مٹن سیک کواب ہوتا ہے چکن ڈککہ ہوتا ہے اور بیف کواب ہوتا ہے ریٹ تو بتا دو زرہ ریٹ ہمارے ہیں جاموزید میں سب سے بہترین ہے اور سب سے مناسب ریٹ ہیں اور سب سے بہترین کھولی بھی یہ آف پرانی چکن ہے یہ سارا پیور کارجو انکریم در بنتا ہے اور چکن برڑا مٹن برڑا چکن برڑا مٹن برڑا مٹن برڑا چکن برڑا چکن برڑا سب سے جو ہماری پہمس آئیتر پہمس آئیترین کا سسٹم ہے وہ زبور پسند آئے گا دیکھوار دیکھیں میرے ساتھ چل کر چکنکہ چاہے ایرابیت سائلو یا ویسٹر کلچھا روکھن اس طرح سے یہ تلنارز میں بھی یہاں بھی ہوگا کھانا پینا پسند کرتے ہیں ہاں سب سے یہ دیکھیں اس کو دیکھ کر لگ رہا ہوگا آپ کو شاید جامانہ اس پہلا کریں موسیقی ہمارا شیر مالے پراتے ہیں ڈرائی فروٹ پراتے ہیں ڈایل پراتے ہیں اور جو مکھن ہیں سیوہییں ہیں فینییں ہیں رس ہیں فین ہیں بہن ساری چیئے آئیٹم ہوتی ہیں رمدانوں میں جو پنتی ہیں موسیقی کھانا پھراتے ہیں موسیقی 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 یہ کوکونٹ سیرمال ہے بٹر جیم سیرمال ہے ڈائی فروٹ کک ہے پلین سیرمال ہے سب سے زیادہ بٹر سیرمال بکھتا ہے موسیقی 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 موسیقی